دیرہ اسمائل خان نے عید کے موقع پر دنگل کا انکار شہریوں نے قصیر تعداد میں شرکت کی دیرہ اسمائل خان سے ہمارے نمائندے ندیم اختر کے مطابق دنگل کا انکار طریق انصاف پاکستان کے زلے صدر علی امین گنڈا پور نے کیا تھا دنگل میں شرکت کرنے والے پہلوانوں میں رستم ایشیا محمد بشیر اور بھولا پہلوان بھی شامل تھے پہلوانوں میں بالخصوص رستم ایشیا کو دیکھنے کے لیے شہر بھرستے لوگوں نے قصیر تعداد میں شرکت کی دنگل کے آخر میں رستم بھولا پہلوان کا مقابلہ رستم یحیم یار خان لیاقت پہلوان سے ہوا جس میں بھولا پہلوان فاتح قرار پائے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہم دیرہ اسمائل خان کی ثقافت کو ساتھ لے کر چلیں گے دوسرے پارٹیوں سے جوگ در جوگ لوگ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں جس بات کا ثبوت ہے کہ تحریک انصاف ہی پاکستان کی عوام کے حالات بدل سکتی ہے اور انقلاب لاسکتی ہے عوامی حلقوں نے تحریک انصاف پاکستان کے اس اقدام کو خراج تحسین پیش کیا حلقوں نے جنب چیزیں اپنے عوام کو خراج تحریک 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 کرتا ہے